Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Goh کے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آلہ حضرت کا نام لینے والے چند لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان میں بریلوی حضرات بھی ہیں کیونکہ ہر سنی بریلوی نہیں ہوتا یہ بھی اپنے ذہن میں واضح کر لیں تو وہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں آلہ حضرت کا ماننے والا بھی کہتے ہیں اور آلہ حضرت کے بتائے ہوئے اصوروں سے انحراف بھی کرتے ہیں جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ان کو کرتے ہیں نفس پرستی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو وہ لوگ جو امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ سے جو اختلاف رکھتے ہیں وہ انہی لوگوں کو ہائلائٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بریلوی تو ایسے ہوتے ہیں سنی تو ایسے ہوتے ہیں اور سنی علماء اپنی طرف سے کوشش ضرور کرتے ہیں جو علماء حق ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جائے لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ بزد نام نہات خود سنی بنے ہوئے ہیں بریلوی بنے ہوئے ہیں آج وہ مقصد نہیں ہے ہمارا آج ہمارا مقصد ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا علم و حکمت کے آپ بے تاج بادشاہ ہیں مجدد دین و ملت ہیں عظیم المرتبت محدث ہیں فقیعظم ہیں پاسبان نعبوں سے رسالت ہیں امام احل سنت ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ کو عموماً بلایا جاتا ہے اور جب عالیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ کہنے والا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہا ہے جن کی پیدائش جو ہے وہ ایٹین فیفٹی سکس میں ہوئی جون کے مہینے میں ہجری کے اعتبار سے ٹولف ہنڈرڈن سیونڈی ٹو ہجری تھا شوال کا مہینہ تھا اتوار کا دن تھا اور آپ پیدا ہوئے ہندوستان کے مشہور شہر بریلی کے محل جسولی میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کتابوں میں یہی آتا ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار جبکہ آپ کے جدہ امجد مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا آپ کے والد گرامی جنہیں امام المتکلمین بھی کہا جاتا ہے مولانا نقی علی قان اور آپ کے جدہ امجد مولانا رضا علی خان صاحب بھی اپنے وقت کے جلیل و قدر علماء میں شمار کیے جاتے تھے عالی حضرت بچپن سے ہی آپ کو مذہب کی طرف خاص رخبت تھی صرف چار پانچ برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا اور اپنی بے پناہ خدادات صلاحیتیں اور حیرت انگیز قوتوں کو اور قوت حافظہ اسپیشلی جو ہے وہ مختلف اور علوم میں سرف کر دی اور تیرہ سال اور چودہ سال کے درمیانی عمر میں علم تفسیر علم تحدیث علم فقہ و حصول فقہ منطق فلسفہ علم کلام اور کئی علوم پر آپ کو ایک کمال حاصل ہو گیا بعض علوم آپ نے جید علماء سے حاصل کیے اور بعض علوم جو ہے آپ نے اپنے ذاتی متعلعہ اور غور و فکر سے ان میں پھر کمال پیدا کیا جن میں علم ریاضی بھی ہے علم نجوم و حیت بھی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فیض دیا ایٹین سیونٹی ایڈ میں عالی حضرت جو ہے اپنے والد محترم کے ساتھ پہلی بار حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے ٹویلپ نائنکی فائیو ہجری کی بات ہے اس وقت وہاں پر مکہ معزمہ میں ایک مشہور شافی عالم تھے شیخ خسین بن صالح وہ آپ سے بہت متاثر ہوئے کیونکہ آپ نے ان کی کتاب الجوہرت المضیہ کی شرح نہائیت فسی و بلیغ عربی زبان میں النیارت الوضیہ فی شرح الجوہرت المضیہ کے نام سے لکھ کر دے دی اور بعد ازا آپ نے اس کتاب میں کچھ تعلقات اور حواشی کا اضافہ کر کے اس کا تاریخی نام اطررت الرضیہ فی نیارت الوضیہ تجویز فرمایا اچھا اسی طرح 1322 ہجری میں سن 1905 میں آپ دوبارہ ہرمین شریفین کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں کی علماء کبار کے لئے نوٹ یعنی کہ کرنسی کے مسئلے کا حل کفل الفقیح الفاہم فی حکام قرطاس الدراہم یہ کتاب کا نام ہے اس نام سے تحریر فرمایا اس کے علاوہ ایک اور کتاب جولت المکیہ بھی تحریر فرمائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اس بات پر عالمانہ اور محققانہ بحث کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت فرمایا جنانچہ انہی تصانیف جلیلیہ کی بنا پر بعض علماء حرمین نے آپ کو مجدد امت کا خطاب دیا اسی طرح یاد رہے یہ وہ زمانہ ہے جب حرمین شریفین جو ہے یہ آل سعود کے پاس نہیں تھے وہ تو نائنٹین ٹوئنٹی تری میں آئے یہ اس سے قبل کی بات ہے اچھا یاد رہے کہ ایٹین سیونٹی سیون ایسوی یعنی چوللو نائنٹی فائیو ہجری میں حضرت شاہ آل رسول مار حروی رحمت اللہ علیہ نے سے سلسلہ قادریہ پر آپ نے بیعت کی اور پھر اور دیگر سلاسل مثلا سلسلہ چشتیہ ہو گیا سلسلہ نقش بندیہ ہو گیا سہر وردیہ ہو گیا ان میں بھی پھر دوسرے مشایخ سے قلافت و اجازت حاصل کی آلہ حضرت جو ہے بچپن ہی سے تقوی و طہارت اتباع سنت پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اصاف جلیلیہ سے مزین ہو چکے تھے آپ کی زندگی کے تمام گوشے اور تمام شعبے جو ہے وہ اتباع شریعت اور اتاعت محبت رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھے آپ صرف چودہ برس کی عمر میں ہی عظیم الشان علم اور عظیم المرتبت فاضل ہو گئے تھے اور پھر تقریباً چوون برس تھے یعنی ففٹی فور ائرز تک مسلسل دینی اور علمی خدمات سر انجام دیتے رہے آپ کے سب کام حب الہی اور حب رسول صل اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں تحت تھے آپ کے خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ چوبیز گھنٹوں میں صرف چند گھنٹے آرام فرماتے تھے ورنہ باقی تمام وقت تصنیف و تعلیف درس و تدریس اسی طرح اور دیگر مسائل کے حل کرنے میں گزارتے تھے اچھا شائر بشرق اللہ میں اقبال یہ آپ کے ہمحاصر تھے یعنی سیم ٹائم فریم تھا ہمحاصر کہتے ہیں اس کو اردو میں تو وہ بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت کی نکاح سے آپ کو دیکھتے تھے ایک موقع پر آپ کو خراجی عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہندوستان کے دور آخر میں امام احمد رضا جیسا طبعہ اور زہین فقی پیدا نہیں ہوا ان کے فتاوہ ان کی ذہانت و فتانت کمال فقاحت علوم دینیہ میں ایک سمندر کی معنی علم ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے یہ اللہ میں اقبال کی الفاظ ہیں جو اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے پیج 1138 پر موجود ہیں اچھا علی حضرت کی تمام عمر درس و تدریس واز و تقریر افتا اور تعلیف و تصنیف میں بسر ہوئی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام سے بے حد عشق و محبت تھا جس کی جیتی جاگتی تصویر آج بھی آپ کے شیر ہیں جنہیں نادخوان پڑتے ہیں تو پھر ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس محبت میں غرق ہو کر یہ شیر لکھے گئے ہوگی یعنی عشق و محبت کی پاکی زالت آفتوں کو میں اس کو یوں ہی کہتا ہوں وہ عالی حضرت کو سمجھ نہیں سکے جو سمجھ نہیں سکا وہ ان کے مقام سے واقف نہ رہا ان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کچھ کہہ بیٹھا اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے عالی حضرت نے ایک طویل مدد تک علم کے پیاسوں معرفت کے پیاسوں کو ایک ایسا علم بانٹا اور اس زمانے میں بانٹا جبکہ اس علم کا شدید فقدان تھا اور ہم عالی حضرت کے احسان مند ہیں کہ عالی حضرت نے اس زمانے میں لوگوں کو اس طرف لے کر آئے جہاں سے لوگ دور جاتے چلے جا رہے تھے عالی حضرت سے پہلے بہت ساری مہمیں سٹارٹ ہو چکی تھیں سب کی نیت ٹھیک ہی ہوگی ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے لیکن وہ کسی نہ کسی آوٹ سائید انٹریفیرنس کی وجہ سے یا انفلوینس کی وجہ سے ہائی جیک ہوتی معلوم ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ عالی حضرت اُس زمانے میں اتنے بڑے قدم اٹھائے جس کے لئے ایک بڑا جگرہ چاہیے اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے اس پہ مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی خدمت ہے اور اس سے آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان استفادہ حاصل کرتے ہیں آپ کا اس دار فانی سے کچھ کرنا ایک بہت بڑا دھچکہ تھا امت کے لئے کہ بات ہے مہینہ سفر کا تھا سفر کی پچیس تاریخ جمعت المبارک کا دن دو بچ کے آٹیس منٹ یعنی ٹو تھرٹی ایٹ پی ام آپ نے دائی اجل کلب بیک کہا ادھر موزن نے حی علی الفلاح کی صدا بلند کی ادھر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسا سفر کیا لیکن جیسا ہم جانتے ہیں کہ عالم برزخ جو ہے وہ مومن کی ایک اگلی منزل ہے اس منزل سے اس منزل کی طرف چلا جاتا ہے اور جو جو اس منزل سے اس منزل کی طرف جاتے رہے امید ہے کہ علیہ حضرت سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہوگی اچھا سوال امام احمد رزان کی تحقیق اور روایت کے مطابق جس وقت آپ کا وسال ہوا اسی وقت بیت المقدس کے ایک شامی بزرگ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی کا انتظار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما آیا ہاں احمد رزا انہوں نے پھر عرص کیا رسول اللہ یہ احمد رزا کون ہیں حضور نے فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے چنانچہ بیدار ہونے کے بعد اس شامی بزرگ نے پتا لگایا تو معلوم ہوا کہ امام احمد رزا خان بریلی بریلوی کے رہنے والے ہندوستانی ہیں بڑے اس طرح کا جس طرح کہ ہم اور آپ خط و کتابت کا زمانہ ہے نہ سیلولر فون نہ کچھ نہ انٹرنیٹ تو بہرحال وہ اس شوق و ذوق میں وہ شامی عالم وہاں سے چل پڑے کہ میں بھی جا کر اس اتنے بڑے عالم دین کی زیارت کا شرف حاصل کروں کہ خواب میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کو دیکھا کہ آپ ان کے منتظر ہیں اسی شوق میں چل پڑے بریلی شریف پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ جس عاشق رسول امام احمد رضا سے ملاقات کرنے کے لئے آپ تشریف لائے ہیں وہ پچیس سفر کو اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف روانہ ہو گئے اللہ سبحانہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی درجات کو بلند کرے ان کی خطاؤں کو لخزش کو معاف کرے کیونکہ ہم سب خطا کے پتلیں لغزش خطائیں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں اور معصوم تو صرف اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں اللہ کے خاص بندے جنہیں اولیاء کہتے ہیں ولی کہتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان پر اللہ کے خاص انعام ہوتے ہیں ہم کبھی ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے خاص رحمت کا انتظام کر کے ان کے وقت میں برکت ڈال دی کہ اتنی قلیل مدت میں وہ اتنا کثیر کام کر جائیں کہ آنے والے کثیر تعداد امتیوں کے لئے مشعل راہ ہو جائے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں آگلت ہے صرف اس لئے ان چیزوں کو نہ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ تو ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے اگر دیکھیں اس پر صحیح معنوں میں جیسے عالی حضرت نے جب بھی کام کیا نا عالی حضرت نے دلیل پیش کی تو دلیل پر کام ہوگا اور دلیل بھی قرآن و سنت سے پیش کی عالی حضرت نے تو دلیل بھی قرآن و سنت ہی کی ہوگی اس کے باہر کی کوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتی بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیئسات قدری